بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈیئر سٹوڈنٹ آج سائنس گروپ ریاضی ٹینتھ کلاس کی اس کے جو ایکسرسائز ہے وہ ہے جی ون پرنٹو اور اس کے سوال نمبر چار ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ اگر مندلی دل مساواتوں کے روٹس برابر ہوں تو کے کی قیمت منوب کی تھی ٹھیک ہو گیا اب اس میں جی تین سوال آتا ہے اس میں سے میں آپ کو ایک سوال جائے وہ سوال کرتے ہیں اب اس میں دیکھئے کہتا ہے جی کہ اگر ایکس کی تو ایکس کی تو جمع دو انٹو کے جمع دو اور ایکس جمع تین کے جمع چار مساوی ہے زیرو ٹھیک ہو گیا جی جی بھی اس میں دیکھئے یہ آپ کا اے ہے یہ بی ہے اور یہ سی ہے جی یعنی کہ اے اس کا عدلی دلسہ نہیں ہے تو اس کا ایک ہوگا اس کے بعد ہے بی مساوی ہے دو انٹو کے جمع دو جی ٹھیک ہے اور سی مساوی ہے تین کے جمع چار اوکی جی اب اس کی اندر وہی کہ بی کی دو مائنس چار اے سی جی اوکی اب اس کے اندر کیا کریں گے ہم فرکنیدہ یہ ہے تو اس کے اندر ہم اس کی قیمت پوٹ کریں گے جی تو بی کی دو ہے بی کی قیمت ہے دو انٹو کے جمع دو ٹھیک ہے اس رقم کا مربع جی مائنس چار انٹو اے اور سی کی قیمت آگی تین کے جمع چار اب یہاں پر غور کیجئے گا یہ دو ہے دو دو چار انٹو اب اس رقم کا مربع جی ٹھیک ہے اس کو کریں گے تو پہلی رقم کا مربع جمع دوسری رقم کا مربع جمع فارمولے کے دو ضرب پہلی رقم ضرب دوسری رقم دو کو دو سے ضرب دیا دو دو چار کیج مائنس چار اکم چار انٹو تین کے جمع چارج اور برابر اس کے جی زیرو ہی ہے مصابی زیرو جی اب اس چار کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے جی یہ ہو جائے گا جی چار کے کی دو جمع چار چار سولہ جمع چار چار سولہ کے مائنس اب اس چار کو بھی ضرب دیں گے نفی ضرب جمع نفی چار تین بارہ کے نفی چار چار سولہ برابر ہے زیرو اب دیکھیں جی یہ چار کے کی دو ہے اس کے علاوہ کوئی اور کے ایک کی دو کی رقم نہیں ہے لہذا چار کے کی دو ہم پیسے لکھیں گے اس کے بعد یہ جمع کے سولہ یہ مائنس کے سولہ یہ کٹ جائیں گے اس کے بعد یہ جمع کے سولہ کی ہیں یہ مائنس کے بارہ کی ہیں تو جمع کی رقم بڑی علامت جمع کی ہیں اور سولہ میں سے بارہ نکلیں بارہ چار سولہ جی چار کے مصابی ہے زیرو اوکی ہو گیا اب ہم کیا کرتا ہے کہ ان دونوں میں سے چار اس میں بھی کی موجود ہے چار بھی موجود ہے ایک تو چار مشتری لیں گے اس کے بعد ادھر بھی کی ہے ادھر بھی کی ہے تو چار کے ہم کامل لیں گے اب اس میں سے چار کامل لیا تو باقی بچ گیا کی ایک کی تو باہر آ گیا جمع ایک مصابی ہے زیرو پہ اب اس کو دو عصو میال کریں گے کیونکہ روڑ سے اس نے بولا ہے برابر ہے چار کے مصابی زیرو پہ اور کی جمع ایک مصابی ہے زیرو پہ یہ چار کے اس کو ختم کرنے کے لیے چار پہ تقسیم کریں گے اگر ادھر چار پہ تقسیم کیا تو ادھر بھی چار پہ تقسیم کریں گے تو کی مصابی ہے زیرو یعنی کہ زیرو کو کسی بھی ہنسے پہ تقسیم کریں گے یا زیرو کو کسی بھی ہنسے سے ضرب کریں گے تو جواب ہمیشہ صفر ہی آئے گا زیرو ہی آئے گا یہ جمع کا کی ہے تو دوسری طرف جا کر مائنس کا کی ہو گیا تو آپ کا جو انسر آئے گا زیرو مائنس ایک یہ آپ کا انسر ہے کیونکہ اس کے روش یہ ہے اس کے لیے اس کے روش ک کے ک برابر جو ہے وہ زیرو اور مائنس ایک پھر اس کے روش وہ برابر ہوں گے اگر آپ کیوں گے اس کے بعد دیکھیں جی اگلا سوال کہتا ہی ثابت کیجئے کہ مساوات ایکس کی دو جمع ایم ایکس جمع سی کا مربع برابر ہے ایک کی دو کے کے روش برابر ہوں گے اگر سی کی دو برابر ہے ایک کی دو انٹو ایک جمع ایم کی دو کے جن کے سی کی دو کی قیمت ہمیں دی ہوئی ہے اوکی ہو گیا جی اب ہم اس کو ثابت کریں گے جی بہین اس میں دیکھئے کہ ایکس کی دو جمع ایم ایکس جمع سی کا مربع برابر ہے ایک کی دو کے اور اس میں انہوں بولایا کہ سی کی دو جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ ایک کی دو انٹو ایک جمع ایم کی دو ہے جی اوکی لہذا ہم سب سے پہل اس کو حل کرتے ہیں جی اس کو حل کریں گے دیکھئے آجا گا جی ایکس کی دو اب اس کا مربع یہ سمجھے کہ ای جمع بی کا مربع ہے ٹھیک ہے اس میں لکھیں گے ایم ایکس کامو ربع پہلی رقم کامو ربع جمع دوسری رقم کامو ربع جمع فارمولے کے دو ضرب پہلی رقم ضرب دوسری رقم مساوی ہے ایک کی دو یہ بھئی آگے دیکھیں ایکس کی دو جمع اس کا مربع لیں گے تو ایم کی دو ایکس کی دو جمع سی کی دو جمع دو اب اس میں کیا کریں گے ایم سی ایکس یا ایم ایکس ایم سی ایکس برابر ہے ایک کی دو اوکی ہو گیا اب اس میں ہم کیا کریں گے کہ یہ سی کی دو ہے اس کے اندر اس کی قیمت سی کی دو کی قیمت پوٹ کریں گے باقی رقم ہم بیسے لکھیں گے ایکس کی دو جمع ایم کی دو ایکس کی دو جمع اب یہ سی کی دو ہے تو سی کی دو کی قیمت جو ہے وہ ہم لکھیں گے ایک کی دو انٹو ایک جمع ایم کی دو جی اوکی ہو گیا اس کے بارے کہ جمع دو ایم سی ایکس برابر ہے ایک کی دو جی جی اس کے بارے دیکھیں یہ آگیا جی ایکس کی دو جمع ایم کی دو ایکس کی دو اور جمع اس کے ساتھ رب دیں گے یہ آگیا ایک کی دو جمع ایک کی دو ایم کی دو جمع دو ایم سی ایکس ٹھیک ہے برابر ہے ایک کی دو اوکی ہو گیا جی اس کو بھئی ادھر لے آتے ہیں برابر زیرو ہو گیا یعنی کہ یہ ایک کی دو ادھر تھا نا اس کو ہم ادھر لے کے آگئے اب اگلے سیب میں دیکھیں یہ بھی ایکس کی دو ہے یہ بھی ایکس کی دو ہے یہ ایک جوڑا بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک کی دو ہے یہ مائنس ایک دو ہے یہ کٹ گیا جی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک کی دو ایم کی دو اور یہ ہے دو ایم سی ایکس اوکی اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا ایک جوڑا بنا دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایک جوڑا یہ بن جائے گا ایک یہ بن جائے گا تو اس نونوں میں سے ہم کیا کریں گے کہ ایکس کو کامل لے لیں گے باقی ہمارے پاس بچ جائے گا ایکس جمع ایم کی دو ایکس کی دو کو کامل لیں گے ایدھر ایک بچ گیا ایک جمع ایم کی دو اور یہ ایکس کی دو ہو گیا اس کے بعد اس کو یہ ایکس بھی رقم ہے اس کو ہم لے کہیں گے جمع دو ایم سی یہ ایکس کی رقم ہوگی اور اس کے بعد یہ رقم جمع ایک کی دو ایم کی دو برابر ہے زیرو اب سیمپل وہی بات کہ یہ ہماری ایکی رقم آگی کہ اے برابر ہے ایک جمع ایم کی دو اور بی برابر ہے دو ایم سی اور سی برابر ہے ایک کی دو ایم کی دو اب اس کی اندر ہم آگے جو ہے وہ فارمولا پوٹ کریں گے بی کی دو مائنس چار اے سی بی کی قیمت آگی دو ایم سی اس کا مربع مائنس چار اے کی قیمت آگی جی ایک جمع ایم کی دو اور سی کی قیمت آگی جی اے کی دو ایم کی دو جی اب ہم کیا کنسول کرتے ہیں اس کو یہ اس کا مربع ہے دو دو چار ایم کی دو سی کی دو مائنس چار جمع یہ نفی یہ نفی کا آگیا نفی چار ایم کی دو یا اس کو ایسا کریں کہ یہ نفی چار اس کے ساتھ دے دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو آگے پھر اس کے ساتھ بھی اس کو ملٹیپلائے کرنا پڑے گا تو لحظہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ نفی چار کو الیتہ ہی رکھ کے تو اس کو کرتے ہیں جی پہلے ادھر ایک اور یہ ضرب ایک کی دو ایم کی دو کے ساتھ اب دیکھیں یہ آگے جی چار ایم کی دو سی کی دو مائنس چار ٹھیک ہو گیا یہ باہر ہی آگیا اس کے بعد ایک کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ آگے جی ایک کی دو ایم کی دو ٹھیک ہو گیا اور اسی طریقے سے اس کو بھی اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا جمع چار ایک کی دو اور ایم کو جب ایم کی ساتھ ضرب دیں گے ان کی قوت نمہ آپس میں جمع ہو جائیں گے دو دو چار ٹھیک ہے اب اس کو ضرب دیں گے یہ آگے جی چار ایم کی دو سی کی دو اب اس کو ضرب دیں گے نفی چار ایک کی دو ایم کی دو نفی چار چار سولہ ٹھیک ہے جی اور ایک کی دو ایم کی دو اچھے اکی ہو گیا اچھا بھی یہاں سے یہ دیکھیں چھوٹی سی مسٹیک ہوئی ہے یہاں پر یہ ایک یہ جمع صرف ایدھر ایم کی دو آنا تھا ہم نے یہ چار پوٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر جب اس کو ایم کی دو کو جب ایم کی دو سے ضرب دیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ آ جائے گا ایک کی دو ایم کی چار یعنی کہ یہ زیرو ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں سے اس کو چار کو ضرب دیں گے تو یہ آ جائے گا چار ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو گیا اب جی ہم اس کا آگے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے جو روٹ برابر ہوں تو پھر جو ہے وہ سی کی دو برابر جو ہے وہ ایک کی دو انٹو ایک جو ہمار ایم کی دو آتا ہے یہ ہم نے ثابت کرنا ہے جی بھی اب اگر ہم اس کی دیکھیں کہ یہ آ گیا اب وہ کہتا ہے دی کی شرط کے مطابق سی کی دو برابر ہے ایک کی دو انٹو ایک جمع ام کی دو تو اس کے اندر بھی ہم وہی قیمت کو پوٹ کرتے ہیں یہ ہو جائے گا جی چار ام کی دو اب یہ سی کی دو ہے اس کے اندر ہم اس کی قیمت پوٹ کریں گے اس کی قیمت کیا ہے ایک کی دو یہ میں یوں بڑی بریکر ڈال دیتا ہوں انٹو ایک جمع ام کی دو باقی رقم ویسے ہیں مائنس چار ایک کی دو ام کی دو مائنس چار ایک کی دو ام کی چار اوکی ہو گیا اب ہم اس کو پہلے تو آپ اس کے ساتھ ضرب دے دیتے یہ ہو جائے گے چار ام کی دو انٹو اس کو ضرب دیا یہ ہو گیا ایک کی دو اور جمع ایک کی دو ام کی دو اوکی جو اور مائنس چار باقی ویسے لکھا جائے گا ایک کی دو ام کی دو مائنس چار ایک کی دو ام کی چار اب اس کو ہم نے اس کے ساتھ ضرب دینا ہے تو یہ دیں گے تو یہ ہو جائے گے چار اس میں ضرب دیں گے ایک کی دو چار ایک کی دو ام کی دو اوکی ہو گیا اب اسی طرح سے اس کو اس کے ساتھ بھی ضرب دیں گے جمع چار ایک کی دو ام کی چار ہو گیا اوکی ہو گیا باقی رقم بیسے مائنس چار ایک کی دو ام کی دو اور مائنس چار ایک کی دو ام کی دو یہاں پر غور کر دیئے یہ آگیا چار ایک کی دو ام کی دو ٹھیک ہے یہ جمع کا ہے یہ مائنس چار ایک کی دو ام کی دو اس سے یہ کٹ گیا یہ آگیا جمع چار ایک کی دو ام کی چار یہ آگیا مائنس چار اے کی دو ایم کی یہ چارج ٹھیک ہو گیا یہ بنا اور اس سے یہ کٹ گیا ٹھیک ہو گیا لہٰذا جو ہے وہ فرق کنندہ آپ کا جو ہے وہ آ جائے گا جی سی فرش لہٰذا یہاں پر لکھ سکتے ہیں لہٰذا ثابت ہوا کے روٹس برابر ہے یہ آپ لوگ لازمی لکھیں گے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا سوال حل ہو گیا یہ بھی اس کے بعد ہے سوال نمبر نو کہتا ہے ک کی تمام قیمتوں کے لئے ک کی تمام قیمتوں کے لئے ایکس کی دو مائنس دو انٹو ک جمع ایک بٹا ک ایکس جمع تین برابر ہے زیرو کے اور وہ کہتا ہے ک مساوی نہیں ہے زیرو کے یعنی کہ ک کی قیمت جو ہے وہ زیرو نہیں ہے کے روٹس حقیقی ہیں اوکی ہو گیا یہ ہم نے ثابت کرنا ہوگا اچھے ٹھیک ہو گیا جی بھی اس کے بعد ہے یہ آگیا ایکس کی دو مائنس دو انٹو ک جمع ایک بٹا ک اور ایکس جمع تین اب اس میں کیا جی کہ ایک کی ویلیو جو ایک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا اے ہے یہ بھی ہے تو بی برابر ہے مائنس دو انٹو ک جمع ایک بٹا ک اور سی برابر ہے آپ کا تینج تو وہی فارمولا بی کی دو مائنس چار اے سی اس کے اندر آپ کیمتیں پوٹو کر دیں سیمپلی اسی بات ہے بی کی قیمت ہے مائنس دو انٹو ک جمع ایک بٹا ک اور اس رقم کام ربا مائنس چار انٹو اے کی قیمت ہے ایک اور سی کی قیمت ہے تینج اب اس کا ہم کھولیں گے جی مربا تو پہلے تو اس رقم کا ہے نفی نفی کی ضرب نفی جمع تو چار آگیا انٹو اس کے بعد ہے پہلی رقم کام ربا کے کی دو جمع ایک بٹا کے کی دو جمع دو اب ذرہ پہلی رقم ذرہ دوسری رقم کریں گے تو یہ کٹ جائے گا جی مائنس چار ایکم چار چار تین بار آج اب اس کو ضرب دیں گے یہ آجائے گا جی چار کے کی دو اور اس کو ضرب دیں گے تو جمع یہ شمارکو نے دیکھ سر ضرب ہوگا چار ایکم چار بٹے کے کی دو جمع چار دو آٹھ مائنس بارہ جی اوکی ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب اس میں دیکھیں یہ جمع کیا ہے یہ نفی کیا ہے جی یہ ہو گیا چار کے کی دو جمع چار بٹے کے کی دو نفی کے رقم آگے نفی بارہ میں سے آٹھ نکالے تو چار آگے جی اب سمپلی سے بات ہے کہ اس کو ہم مربع کو اگر بند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں دو کے کا مربع اور اس کو جمع یہ آگے دو بٹے کے جیسے آپ کو یہ پہلی رقم یہ دوسری رقم آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو کریں گے تو دوسری رقم کا مربع اس کے بعد مائنس فارمولے کے دو یہ دو کے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آگے جی دوسری رقم یہاں پر آ جائے گی جی دو بٹا کے جی اوکی اور جب اس کو ہم حل کرتے ہیں یہ آپ لوگ کا مکمل ہو جائے گا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں دو کے ٹھیک ہو گیا دو کے اور مائنس دو بٹا کے کا مربع اوکی ہو گیا اور لہٰذا یہ ایک مکمل مربع تو اس میں جو کے کے تمام قیمتیں جوں گی وہ حقیقی عداد میں ہوگی لہٰذا ہم اس کو لکھ سیں دو کے مائنس دو بٹا کے یہ بڑا ہے زیرو سے یعنی کہ یہ زیرو کے مساوی نہیں ہے اوکی ہو گیا چلیں جی اس کے بعد آپ کا سوال نمبر دس اس کے بعد یہ سوال نمبر دس یہ کہتا ہے ثابت کیجئے کہ مساوات بی مائنس سی ایکس کی دو جمع سی مائنس اے ایکس جمع اے مائنس بی مساوی ہے زیرو کے کے رورز حقیقی ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کو ہم نے ثابت کرنا ہوگا جی بھی اب اس میں دیکھیں کہ اے برابر ہے بی مائنس سی اور بی مساوی ہے سی مائنس اے اور سی مساوی ہے اے مائنس بی جی اے مساوی ہے بی مائنس سی کے یہ سی مائنس اے کے اور اے مائنس بی کے اور فارمولہ وہی بی کی دو مائنس چار اے سی اب اس کے اندر قیمتیں پھوٹ کریں گے بی کی قیمت آگی سی مائنس اے کم ربع مائنس چار انٹو اے کی قیمت آگی بی مائنس سی اور سی کی قیمت آگی اے مائنس بی اس رقم کا مربع ہے لہذا اس کو کریں گے کہ پہلی رقم کام مربع جمع دوسری رقم کام مربع مائنس فارمولے کے دو ذرب پہلی رقم ذرب دوسری رقم اس کے بعد آگیا مائنس اب یہ چار آگیا اب ان کو آپس میں بھی ذرب دے دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو کریں گے تو کیا ہو جائے گا بی اس رقم کو اس کے ساتھ رب دے دیں گے سمپل سی بات ہے کہ مائنس بی اور پھر مائنس سی کو مائنس بی جی اس کو ساللو کیا سی کی دو جمع اے کی دو مائنس دو اے سی مائنس چار اور اس کو ہم ساللو کریں گے اس کو ضرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا اے بی مائنس بی کی دو یعنی اے کو بی سے ضرب دیں گے تو بی کی دو آگیا اس کے بعد مائنس اے کو ضرب دیں گے تو مائنس اے سی اور اس کو ضرب دیں گے تو نفی ضرب نفی جمع بی سی اس کے بعد آگیا سی کی دو جمع اے کی دو مائنس دو اے سی اب اس کو ضرب دیں گے مائنس چار اے بی نفی ضرب نفی جمع چار بی کی دو اور نفی ضرب نفی جمع چار اے سی نفی ضرب جمع نفی چار بی سی اوکی ہو گیا اب ہم اس کو ضرب کریں گے جی آگے جی بھی اب اس کو ایک ترطیب لگائیں گے سب سے پہلے ہے اے کی دو جمع چار بی کی دو جمع سی کی دو جی ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ نے یہ پیش پیشے میں نے آپ کو ایکسرسائز کروائی تھی شروع کے پہلے چپٹر کے اندر تو اس میں اے جمع بی جمع سی کا مربع وہ والا فارمولا آپ کے اندر یہ شامل ہوگا چھ ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں اے کی دو جمع چار بی کی دو جمع سی کی دو چھ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے پہلی رقم دوسری رقم یعنی کہ اے بی والی اے بی والی یہ آگلی رقم آگے جی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے یہ رقم آگے مائنس چار اے بی اور اس کے بعد بی سی والی رقم یہ والی آگے جی مائنس چار بی سی اس کے بعد سی اے والی رقم جمع چار اے سی جی اوکی ہو گیا جی اب اگر ہم اسی کو مکمل بند کرتے ہیں وہ فارمولے کے اندر تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ اے اے کا مربع اور جمع دو بی جمع سی اس رقم کا مربع لاہدہ یہ مکمل مربع تو فرق کنندہ جائے وہ مکمل مربع اس میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہم لکھ سکتے ہیں فرق کنندہ مکمل مربع ہے جی بھئی یہ آپ لوگ کی ایکسس آئی جی وہ کمپلیٹ ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ پیس